ہلو فرنڈز اینڈیر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ہسپیٹل اینڈ کلینیکل فارمیسی چپٹر نمبر ٹو کا پارٹ نمبر ٹو فرسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا پی ٹی سی کے بارے میں فارمیسی ان تھیورپیٹک کمیٹی اس چپٹر میں ہم لوگ الگ الگ کمیٹیز دیکھ رہے ہیں جو ہسپیٹلز کے اندر ہوتی ہیں تو انہی میں سے ایک تھا پی ٹی سی جس کو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا اگر آپ نے اس پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کی لنکیں دے رہا ہوں یا تو پرلی لسٹ سے آپ اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا اب اسی چپٹر کے اندر ایک ٹاپک اور ہے وہ ہے آئی سی سی یعنی انفیکشن کنٹرول کمیٹی کیا ہوتا ہے انفیکشن کنٹرول کمیٹی اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے پہلے سمجھئے کہ انفیکشن کیا ہوتا ہے تو انفیکشن ہوتا ہے کہ جو بیکٹریہ یا وائرس یا فنگل جو بھی اس طرف کے مایکرو آرگینیزم ہیں جب ان کا اٹیک ہماری بوڈی پہ ہوتا ہے اور وہ اپنا ایکشن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوب زیادہ بڑھاتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم کو کیا کرتے ہیں تھوڑا ڈسٹرب کرتے ہیں سمجھ میں آرہی بات تو یہ ہوتا ہے انفیکشن اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کے بوڈی میں درد بھی ہوگا ہو سکتا ہے خجلی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک نہ لگے بہت طرح کے ان کے انفیکشن ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے تو یہ ہے کہ آپ کی بوڈی کو مطلب آپ کے سسٹم کو ان لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں کسی نہیں کسی طریقے سے آپ کو فیور ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ سوجن ہو جاتا ہے تو بہت سارے ان کے فنکشن ہیں الگ الگ یہ کام کیسے کرتے ہیں الگ الگ بیکٹریہ الگ الگ طریقے سے جو بھی انفیکشن ہیں ان کے بیکٹریہ ہو وائرس ہو فنگل ہو الگی ہو جو بھی ہو جتنے بھی مایکرو آرگینیزم ہیں ان کے تھرو اگر ہماری بوڈی پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے اور ہماری بوڈی کا سسٹم پھر ان کے وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے انفیکشن اب ایک انفیکشن ہوتا ہے جو مطلب آپ کو اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں کہیں اور رہ رہے ہیں تو ہوا اور ایک انفیکشن ہوتا ہے کہ جب آپ ہسپیٹل میں گئے آپ کو پہلے سے کوئی انفیکشن نہیں تھا لیکن جب آپ ہسپیٹل میں پہنچے تب آپ کو انفیکشن ہو گیا کہ ہسپیٹل کے اندر سمجھ لیجئے کوئی بیکٹریہ وائرس جو بھی تھا مایکروبز تھے ٹھیک ہے مایکرو آرگینیزم تھے اور جیسے آپ ہسپیٹل کے اندر پہنچے ہو سکتا آپ بیمار ہوں یا ہو سکتا ہے آپ کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہوں یا آپ وہاں کے سٹاف ہوں کام کر رہے ہوں لیکن آپ کو بھی کیا ہوا انفیکشن ہو گیا ہسپیٹل کے اندر ہسپیٹل کے تھرو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نوزو کومیل انفیکشن کیا بولتے ہیں نوزو کومیل انفیکشن ٹھیک اب یاد رکھئے اب یہ جو انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہے جو انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہے آئی سی سی یہ جو کنٹرول کرتی ہے وہ اسی ہسپیٹل سے ہونے والے جو انفیکشن ہوتے ہیں سمجھ میں آرہی بات جو ہسپیٹل کے تھرو ہونے والے انفیکشن ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا کام کون کرتا ہے آئی سی سی ٹھیک ہے اور بہت سارے انفیکشن ہوتے ہیں آپ کو باہر سے ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں ہسپٹل میں دو آہ لیتے ہیں تو پورا مطلب اس ٹاپ اس کے لیے آپ کے لیے کام کرتا ہے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے لیکن ہسپٹل سے کسی کو انفیکشن نہیں ہو اس کو بچانے کے لیے روکنے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو کمیٹی کام کرتی ہے وہ ہوتی ہے انفیکشن کنٹرول کمیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں انفیکشن کنٹرول کمیٹی جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیںозмگی سی سی تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو it is a committee to prevent the control health care related infections by making infection control policies and monitoring practices to reduce the risks سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ یہ ایک ایسی committee ہوتی ہے committee آپ جانتے ہیں چند لوگوں کا کچھ لوگوں کا ملا کے ایک group بن جاتا ہے وہ committee ہوتی ہے تو یہ جو committee کہہ کرتی ہے تو prevent and control health care related infections یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو committee ہوتی ہے یہ روکتی ہے اور control کرتی ہے health care center یہ سمجھ یہ کہ health care center سے ہونے والے infection کو health care center سے ہونے والے infection کو control کرنے کا کام کون کرتا ہے یہ آئی سی سی اب یہ کیسے کرتے ہیں by making infection control policies یہ infection کو کیسے control کے جائے اس کے لیے کچھ policies بناتے ہیں اپنے کچھ rule regulations بناتے ہیں and monitoring practices to reduce اور جو ہاں پہ کام ہو رہا ہے تو لوگ safe طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو اس پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں monitor کرتے ہیں تاکہ اس risk کو یعنی bacteria کیا کرتے ہیں کہ microbial infection کو رسک کو control کیا جا سکے to reduce the risk سے یعنی microbial infection risk کو control کیا جا سکے اب نوزو کومیل infection کیا ہوتا میں نے بتا دیا کہ patient get infected inside the hospital یا health care center پرو آئی ہیلتھ کیر سینٹر ٹھیک ہے اگر patient کیا hospital یا health care center کے اندر infected ہوتا ہے پہلے سے نہیں تھا وہاں جانے کے بعد اگر infected ہوگئے تو اس کو بولتے ہیں نوزو کومیل infection اب یہ جو committee ہے آئی سی سی اس کے کچھ objectives ہیں کیوں بنایا گیا یہ تو آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار دیکھ لیجئے to understand the methods of infection control یعنی وہ methods کو یہ لوگ search کرتے ہیں وہ methods ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے infection کو control کیا جا سکے hospitals کے اندر یا health care centers کے اندر اور کیا to understand the reason of nosocomial infection اور یہ بھی اس چیز کو study کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ infection ہوا تو کیوں ہوا اس کے reason کیا ہوا صفائی یا دوا کیا کس وجہ سے infection ہوا ہے اور کیا to reduce the danger of infection for patient medical personal and get guests اور یہ کیا کرتے ہیں اب یہ مالجی انہوں نے understand کا لیا سمجھ لیا کہ کیسے ہوا کیسے اس کو control کیا جائے تو پھر اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے جو اس کے خطرات ہیں اس کے جو نقصان اس کا جو dangerness ہے infections کو یعنی infection کی ہونے کی infection سے ہونے والے جو نقصان ہیں جو خطرے ہیں اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں کم کرتے ہیں کس کے لیے patient کے لیے medical staff کے لیے personal کا مطلب ہوتا ہے medical staff یہاں پہ میں دوسرا والل لا سکتا تھا personal staff لا سکتا تھا لیکن میں personal اس لیے لائک ہو سکتا exam میں اگر دے ریا تو آپ confused نہ ہو تو personal کا مطلب کیا ہوتا ہے meaning staff medical staff and get guests اور مالجے کوئی patient ہے اس کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اسے وہ سارے مہمان آتے ہیں تو ان کو بھی infection نہ ہو تو اس کو بھی لوگ reduce کرنے کا کام کرتے ہیں اور کیا ہے to conduct antimicrobial program اور یہ لوگ antimicrobial program کراتے ہیں یعنی کیسے microbes کو کیا کیا جائے روکا جا سکے ان کے infection کو ان کے نقصان کو and instruct the medical staff patient and get guests اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں ان کو بہت سارے instruction دیتے ہیں medical staff کو patient کو کہ آپ ایسے رہیے ایسے کام کریے تو ایسے رہیے ایسے کام کریے تو لوگوں کو کیا ہوگا infection نہیں ہوگا اب اس کے function بھی اگر پوچھے تو function میں آپ کو کچھ نہیں کرنا یہی پورا اتار دینا function میں بھی جو اس کا objective ہے اس کا function بھی ہے اور کیا کرے گا یہ control یہ دیکھتا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو ایسے لگا کہ تھوڑا سا اس کا pattern change کر دیجئے کہ یہاں کر دیجئے کہ they understand the method of infection یہاں پہ دے لگا دیجئے بس باقی ساری چیزیں اس کو اوپر نیچے کر دیجئے تو یہ سیم آپ کو الگ سے کچھ یاد نہیں کرنا ٹھیک ہے یہی اس کا function ہے جو اس کا objectives ہیں اب ایک چیز اور ہے role of pharmacist in preventing antimicrobial resistance کہ pharmacist کا کیا role ہونا چاہیے antimicrobial resistance کو روکنے میں اب یہ سمجھئے کہ antimicrobial resistance کیا ہوتا ہے resistance کا مطلب پہلے سمجھئے اس کے بعد آپ کو antimicrobial resistance سمجھنے میں آسانی ہوگی تو resistance کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا جیسے کہ میں یہ ہاتھ میں اس کو ادھر لے جا رہا ہوں تو یہ آگے سے مجھے روک رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا resistance ہوگا کیا ہوگا جہاں پہ کوئی چیز روکے یا کوئی چیز کسی کو روکے تو وہ کیا ہوتا ہے resistance ہوتا ہے جو لوگ share market میں کام کیوں گے ان کو معلوم ہے کہ جیسے مال جی ایک پر پرائس چڑھا رہا اوپر ایک جگہ ہوتا ہے کہ اس سے اوپر نہیں بڑھ پا تھا اس کو بولتے ہیں resistance تو resistance کا مطلب سمجھنے کیا ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو ٹھیک اب antimicrobial resistance کیا ہے تو جب بھی جو بھی ہمارے بوڑی کے اندر کوئی infection ہوتا ہے چاہے وہ bacteria ہو وائرس ہو کچھ بھی جو بھی microbes ہیں ٹھیک انٹی microbes جو بھی ہیں ان کا جو infection ہوتا ہے تو ہماری بوڑی کیا کرتی ہے antibodies بنانا شروع کر دیتی ہے ہمارا سسٹم میں پورا وہ antibodies بناتی ہے اور پھر اس microbes کو اس bacteria کو virus کو کیا کرتی ہے kill کرنے کا کام کرتی ہے اس کو prevent کرتی ہے اس کے growth کو ٹھیک لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری body کیا ہے خود antibodies نہیں بنا پاتی ہے تو ہم لوگ باہر سے کیا کرتے ہیں antibiotic لیتے ہیں کیا لیتے ہیں antibiotic اور antibody آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس bacteria یا virus یا جو بھی microorganism ہے اس کو control کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے مارنے کے لیے kill کرنے کے لیے ہماری body خود antibodies بناتی ہے اگر وہ نہیں بنا پاتی ہے تو پھر ہم وہی چیز باہر سے لیتے ہیں تاکہ اس bacteria کو اس virus کو kill کیا جا سکے تو وہ ہوتا antibiotic اب جب ہم لوگ antibiotic لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے bacteria ایسا نہیں ہے کہ ایسا یہ پاگل سا بے خوف سا یا جو بھی مطلب microorganism ہے کہ آپ اس کو مارنے جائیں گے تو مر جائے گا نہیں وہ کیا کہتا defense کرتا ہے کیا کرتا ہم لوگوں نے کوئی دوا کھائی antibiotic کوئی دوا لی تو وہ کیا کرتا defense کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے اب مقابلے میں وہ کیا کرتا ہے کچھ chemicals بناتا ہے کہ دوا کے effect کو روک دے یعنی جو دوا ہم لوگوں نے مال یہ penicillin کھائی یہ کیا کرتا antibiotic ہے penicillin کسی نے لیا تو اب ہمارے اندر جو bacteria جو بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے against chemicals نکالتے ہیں تاکہ اس دوا کا اثر اس پہ نہ ہو سکے اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں resistance سمجھ میں آگئی بات کہ bacteria یا virus جو بھی micro organism ہیں اپنے حفاظت کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے وہ اپنا ایک mechanism ہوتا ہے ان کا وہ chemical release کرتے ہیں سمجھ دی کہ اپنا ایک force تیار کر لیا اپنا ایک forge بنا لی اس نے کہ تاکہ ہمارے اوپر drug کا کوئی effect نہ ہو تو اسی ability کو اسی اس کے power کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ اس نے اپنا resistance بنا لیا اب وہ resistance بنا لیتا ہے پھر اب دوا کام نہیں کرے گی اس پہ مال یہ پینیسلین دیا ہم لوگوں نے اس کو اب وہ دوا کام نہیں کرے گی مال یہ سو ایم جی کی تھی اب ہم کو دو سو ایم جی دینا پڑتا ہے تین سو ایم جی دیں گے تب وہ دوا کام کر پائے گی اب تک اس کو سو ایم جی کام کر رہی تھی دوا اب اس کے اندر bacteria نے یا micro organism نے اپنا resistance بنا لیا تو اب وہ دوا اتنے پر اس کو کام نہیں کرتی ہے تو یہ کوئی بھی micro organism ہے وہ اپنا resistance نہ بنائیں تو اس کو کیسے روکا جائے چونکہ اگر resistance بنا لیتے ہیں مال یہ کسی کو ٹی بی کی بیماری ہے ٹی بی ہو گیا کسی کو اب اس میں کیا ہوتا بڑی دکھت ہوتی ہے کہ جو bacteria ہوتا ہے نا ٹی بی کا وہ کیا ہوتا resistance بنا لیتا ہے اس لئے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ first stage میں پہنچ گیا second line drug دی جا رہی ہے اب اس کو third line drug دی جا رہی ہے کہ first line کی drug جو ہوتی ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں اب second line drug دی جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا بھی resistance بنا لیتا ہے bacteria تو پھر اب third line دوا دی جاتی ہے اس سے بھی hard تو سمجھ میں آ رہا تو اس کے لئے bacteria کے resistance کو روکنا ضروری ہے اس کے لئے کچھ ہم کو آپ کو سعودھانیاں بڑھتا نہیں پڑیں گے بڑھتا نہیں پڑیں گے کچھ احتیاط کرنے پڑیں گے تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ pharmacist کا کیا رول ہے کہ کیسے bacteria یا micro organism جو ہیں وہ کیا ہوں اپنا resistance نہ بنا پائیں اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ antimicrobial resistance تو pharmacist کیسے اس کو control کرے گا کیسے روکے گا چلیے دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے اب پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ antimicrobial resistance کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ pharmacist کا role کیا ہے کیسے وہ prevent کرے گا تو antimicrobial resistance is ability of microorganism to protect them from the effect of antimicrobial drugs ٹھیک ہے تو antimicrobial resistance ایک ability ہوتی ہے microorganism کی microorganism کی اس میں bacteria وائرس سوا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ability کیا کرتی ہے to protect them ان کو protect کرتی ہے from the effect of antimicrobial drugs antimicrobial drugs کے effect سے یعنی وہ دوا ان پہ کام نہ کرے تو اس پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے تھوڑھو protect کرتے ہیں اس ability کے تھوڑھو ٹھیک اب antimicrobial drugs اب یہ کیا ہے یہ کیا ہوتے میں ہاں اب کیا ہے اپنے آپ وہ بن جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی آدمی دوا کھا رہا کھا رہا ہے تو اب اس دوا کا اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھئے کہ اس کا resistance بن گیا تو کبھی کبھار وہ خود بنا لیتا ہے اور کبھی خود بن جاتا ہے نیچرلی اب ایک ریزن ہوتا ہے کہ over use سمجھے یہ بات بہت important ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی life سے related ہے over use of antibiotics is the main reason of AMR antimicrobial resistance کہہ رہے ہیں کہ زیادہ over use یعنی بہت زیادہ use کرنا antibiotics کا یہ main reason ہوتا ہے کس کا antimicrobial resistance کا یعنی آپ کو ذرا سی مطلب سردی نظلہ خاصی ہوتا ہے تھوڑا سا ہوا فوراں جا کے آپ antibiotic لے کے آئے اور medical store والے ایسا ہی کرتے تھا کہ لوگوں کو لگے کہ میں جو دوا دے رہا ہوں بہت effective ہوئے وہ ترنت آپ کو اٹھا کے heavy antibiotic دے دیتے ہیں injection لگا دیتے ہیں antibiotic کا آپ کا control تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ہاں پہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ جو مطلب نظلہ جو عام خانسی ہوتا ہے کف وغیرہ یہ سب جو ہوتا ہے تو یہ اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا دو تین دن میں چار دن میں اس کے جو مطلب وائرس وغیرہ ہوتے ہیں بیکٹریہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ مطلب ہماری body antibody بنا لیتی ہے ان کو ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی اس لیے آپ کو تھوڑی تھوڑی بیماریوں میں فٹاک سے جا کے بینے ڈاکٹر کے پرامرش کے آپ کو antibiotics نہیں لینا ہے یہ دھیان رکھئے گا ہمارے جو ٹیچر پڑھا رہے تھے ہم کوئی بہت اس پر مطلب انہوں نے زور دیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں کچھ بھی ہو تو foreign antibiotics آپ کو نہیں لینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی microbes ہیں وہ resistance بنا لیتے ہیں اپنا پھر آپ کو کیا ہے وہ ایسی بیماری ہوگی مال یہ کبھی ضرورت ہے تو وہ دبا آپ کو کام ہی نہیں کرے گی ٹھیک آگے بڑھتے ہم لوگ اب pharmacist کا role کیا ہے role of pharmacist in preventing AMR یہ کہہ رہے ہیں کہ جو pharmacist ہے تو اس کا کیا رول ہونا چاہیے AMR کو روکنے کے لیے آپ اے ایم آر سمجھ چکے ہوں گے he or she or pharmacist male or female دون ہو سکتے ہیں should you distribute medicine in safe and appropriate manner ایک تو یہ کہ جو pharmacist ہے وہ دبا کو کیا کرے safe طریقے سے distribute کرے یہ نہیں کہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہیں پہ بہت سارے bacterias ہیں بہت سارے وائرس یا microbes ہیں وہ دبا کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں patient کے ساتھ میں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صاف صفائی ہونی چاہیے ٹھیک دوسرے کہ جو دبا دے رہے تو وہ مناسب طریقے سے دے یہ نہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے پچاس ایم جی دینے کے لیے اور وہ دے رہا ہے سو ایم جی یا لکھا ہوا ہے سو اور دے رہا ہے پچاس ہی تو اب وہ bacteria یا جو بھی antimicrobial ہے وہ ہو سکتا ہے کہ resistance بنا لے اس کا تو جتنا جو مناسب ہے اتنا ہی اس کو کیا کرنا دینا چاہیے اور کتنے دنوں تو لینا چاہیے یہ بھی depend کرتا ہے یہ نہیں کہ پانچ دن کی اگر پانچ دن کا course antibiotic کا تو یہ نہیں کہ تین دن کھا کے چھوڑ دیا اس کو نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اور دوسرا کیا ہے he and she raise awareness on the risk of inappropriate drug use اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ آپ اگر اپنے آپ سے غلط طریقے سے دوا لیتے ہیں تو اس کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ اے ایم آر ہو سکتا ہے اور بھی دوسری اس طریقے کی resistance بن سکتے ہیں اس لیے آپ خود سے غلط طریقے سے دوا inappropriate طریقے سے آپ کو drug کا use نہیں کرنا ہے بلکہ فارماسسٹ سے یا جو فیزیشن ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے مچورے سے ان کے صلاح سے ہی دوا لیجئے اور کیا ہی control the infection by decreasing the infection transmission اور وہ کیا کرے گا infection کو control کرے گا کیسے کہ infection transmission کو decrease کر کے اب infection transmission کیا ہے transmission مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو یہ کہ اب وہاں پہ صاف صفائی کروائے گا کسی ایک ایسے آدمی کو جس کو infection اس سے دور رکھنے کے لیے پرامر سے دے گا لوگوں کو سمجھائے گا جو بھی طریقے ہیں کہ کیسے مطلب ایک آدمی سے دوسری تک نہ لے جائے sanitizer use کرنے کا صاف صفائی رکھنے کا ایسے لوگوں سے ایسے ایریوں سے ایسی جگہ سے دور رکھنے کا جہاں پہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ میکروب سے ہوں وہاں سے infection ہونے کے خطرات ہیں ڈر ہیں تو ایسی جگہوں سے کیا کرے گا ان کو بچانے کی کوشش کرے گا لوگوں کو اور سمجھائے گا اور کیا ہی گائیڈ ہسپیٹل آن ڈی سیلیکشن ڈیوز آف سویٹیبل انٹی بائیٹک سے اور یہ جو ہسپیٹل کے لوگ ہیں جو مطلب وہاں سے دوہ دے رہے ہیں تو ان کو بھی بتائے گا کہ کون سی دوہ کیا ہے اگر مطلب اس کو ضرورت پڑھ رہی ہونا تو ڈاکٹر سے لوگ تو برا مان جائیں گے کہ ہم کو بتانے آ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑھ رہی ہے تو وہاں ایک دوہ ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنے اندر کھاتے بوڑی کے اندر ایک ہوتی ہے جو باہر سرفیس پہ مطلب یوز کرنے کے لیے ہوتی ہے انٹی بائیٹک کی بات انٹی مایکروبیل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مال یہ کپڑے پہ یا کسی ٹیبل ہے کوئی آپ کا کاؤنٹر ہے اور فر شگر ہے تو وہاں پہ اگر مال یہ بیکٹریہ ہیں تو ان کو کیسے بیکٹریہ یا مایکروبس ہیں انٹی تو ان کو کیسے مطلب کنٹرول کیا جائے کیسے ان کو ہٹایا جائے تو اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مال یہ آپ نے دیکھا ہوگا فینائل ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ سب کیا ہیں ڈس انفیکٹینٹ ہیں اور ایسے ہی اسٹریلینڈز کا بھی کیسے یوز کیا جائے کون سا کیسے کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو کیا کرے گا یہ گائیڈ کرے گا اسٹریلینڈز کیا ہے آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کوئی ڈاکٹر آپریشن کے تھیٹر میں جاتا ہے تو اس کے جو اوزار ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اسٹریلائزیشن کیا جاتا ہے اس کا اس کو ہیٹ دیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے پانی میں اوبالا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر مال لیجے کوئی بیکٹریہ ہے کچھ بھی وائرس ہے تو وہ کیا ہو جائے انیکٹی ہو جائے کل ہو جائے تاکہ وہ کسی کہیں بوڑی کے اندر نہ پہنچ جائے تو اس طریقے سے اور بھی انجیکشن ہوگا رہے آتے ہیں تو ان کو اسٹریلائز کیا جاتا ہے ایسے ہی مال لیجے جب دوا پیک ہوتی ہے تو جس برطن میں دوا کو پیک کیا جاتا ہے جس کنٹینر میں دوا کو پیک کیا جاتا ہے اس کو بھی اسٹریلائز کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بھی اگر بیکٹریہ وائرس جو بھی مایکروبز ہیں وہ کیا ہو جائیں ڈسٹروئ ہو جائیں تو یہ ہمارا چیپٹر کیا ہوا کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم لوگ ملتے ہیں دوسرے چیپٹر کے ساتھ اگر یہ ہماری کوشش اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فرنس کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو یہ پیوڈی ایف چاہیے تو میں اس کو ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دکھت ہو رہی تھی لیکن آپ ہمارا ٹیلگرام چینل جو ہے اس کو جوائن کر لیجئے آپ کو وہاں سے بہت سارے اور بھی بینفٹس ملنے والے ہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے کچھ دکت ہوئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے انسر دینے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ہماری کوشش کیسی ہے آپ کو ہمارے پڑھائے ہوئے کیسا لگتا ہے آسان لگتا ہے مشکل لگتا ہے کیسا لگتا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے اس سے دوسرے لوگوں کو کیا ہوتا فائدہ ہوتا بہت سارے لوگ کمنٹس رکھتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پڑھ ہیں اور ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے thank you so much for watching